بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نصیر احمد سٹھار اور آپ میرا یوٹیوب چینل نصیر سٹھار اوفیشل دیکھ رہے ہیں آج ہم نے یہاں کے مضبوط کرین امیدوار مسلم لیگ نون کے صبحی امیدوار پی پی ٹو فائی ون سردار ملک خالد محمود ورن کی موجودہ سیاسی پوزیشن جو ہے اس وقت اس حلقے میں اس پر ہم نے بات کرنی ہے اب اگر پچھلا الیکشن دیکھا جائے دوہزار اٹھارہ کا تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے مددے مقابل تھے سردار ملک جہاں زیب ورن صاحب اور سردار ملک آمیر ورن صاحب کی سپورٹ بیو نے حاصل تھی جہاں زیب ورن صاحب کو ایک ہی گروپ تھا اکٹھے کمپینٹ چل رہی تھی جنرل الیکشن تھا ملک آمیر ورن صاحب اور ان کا جو ہے پینل تھا صاحب زیرے کمپینٹ تو ساتھ ہی ہونی تھی سپورٹ حاصل تھی انہیں اور پاکستان پیپس پارٹی سے تھے سید نسیم عباس بخاری صاحب جو کہ اب بھی پیپس پارٹی کے پی پی ٹو فائی ون سے امیدوار ہیں یہاں سے اور پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے سبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا اور انہوں نے بیس ہزار ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا پیپس پارٹی کے ٹکٹ سے اور اسی طرح جو ہے سردار ملک جہاں زیب بارن صاحب نے اپی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اس وقت جو ہے اکیس ہزار سے زیادہ کچھ ووٹ حاصل کیے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے سردار ملک خالد محمود بارن صاحب انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی چوالیس ہزار کے قریب قریب ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پی پی ٹو فائی ون کی اس پہ ہم ایک الگ سے بھی علاق کریں گے جس میں تمام کینیڈیٹ کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس وقت اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن ابھی ایک بات تو کلیر ہے اگر موجودہ صورتحال ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے ابھی جو ڈیر دی گئے چودہ مائی کی چودہ مائی کو الیکشن ہوتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے اگر موجودہ جو عدلیہ کا اور حکومت کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے اور انہوں نے الیکشن نہ کرانے کا صاف طور پر کہہ دیا ہوا ہے ادھر سے سپریم کورٹ کے چیف چیسے صاحب بھی انہوں نے بھی چودہ مائی کا ٹائم دیا ہوا ہے سماعت چل رہی ہے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے بات کرنی ہے پی پی ٹو فائی ون میں مسلم لیگ نون کے امید بار سردار ملک خالد محمود بابر وارن صاحب کی موجودہ سیاسی پوزیشن پہ تو میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ایم این اے معروف پارلیمنٹرین میاں نجیب الدین اویسی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے اس حلقے سے ایم این اے بھی ہیں تو اس میں میرا ایک سوال تھا ان سے مجھے پتا چلا تھا ذرائع سے بلکہ مجھے انہی چیئرمینوں سے پتا چلا تھا جو چند چیئرمین میرے خیال میں پانچ یا چھے چیئرمین ہیں جن کے کچھ تحفظات چل رہے ہیں سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے جو ہے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا بعد میں اعلان کریں گے کہ ہم کسی امیدوار کی حمایت کریں گے اس حلصے میں میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اور چونکہ وہ سارے جو چیئرمین ہیں چھے چیئرمین ہیں کمو بیش جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کی نا اب اس حلقے میں لوگوں نے ایک تاثر دے رکھا ہے کہ تقسیم ہو چکی ہے ایک گروپ ہے وہ میاں نجیب الدین اویسی صاحب کا ہے جبکہ دوسرا گروپ ہے وہ سردار ملک خالد محمود بابر وارن صاحب کا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہ میں 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 نے انٹرویو کیا تھا اس میں بھی اور مختلف ذرائع سے بھی میں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے اس سے مجھے یہ پتہ چلائے گئے کیونکہ درمیان کوئی سیاسی یا ذاتی یا اس کے سنگل ذاتی تو ویسے نہیں ہو سکتے سیاسی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان تو میرے اس انٹرویو میں بھی میاں نجیب الدین اویسی صاحب نے کہا تھا جو چیئر میں ناراض ہیں انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو ان کے تحفظات جو بھی ہیں دور کرا دیں گے اور انشاءاللہ پہلے کی طرح وہ جو ہے سردار خالد محمود وارن صاحب کی حمایت میں کھڑے ہوں گے لیکن بالفرض اگر ہم موجودہ پوزیشن کو دیکھیں جو پوزیشن چل رہی ہے اس وقت تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے مختلف ذرائع سے کہ پی پی ٹو فائی ون میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے عالی افسر ہیں آہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ بھی سیاسی آہ مداخلت کر رہے ہیں اور وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے چیئرمینوں کو اور دیگر جو آہ کچھ نامور شخصیات ہیں جو ووٹ بینک رکھتے ہیں اپنا انہیں جو ہے پریشرائز کر رہے ہیں مسلم لیگ نون آہ کو ووٹ نہ دینے کے لیے تو یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے تو اس پہ بھی ایک تفصیلی آہ میرا ویلاغ آئے گا انشاءاللہ اس پہ تفصیلی آہ بات کریں گے لیکن چونکہ ابھی یہ بات آہ مختلف ذراعے سے میرے تک پہنچے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں کر سکا میں تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس وقت جن چیئرمینوں کا آہ مجھے بتایا گیا ہے وہ جو نراض چھے چیئرمین ان سے ہٹ کے ان سے ہٹ کے بھی دو چیئرمین مجھے بتایا گئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دو چیئرمین بھی ایک آلہ پولیس افسر موجودہ آلہ پولیس افسر کے کہنے پر سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کی کیبلٹ میں نہیں کھڑے ہوں گے ان کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کے لیے ووٹ نہیں مانگیں گے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو حالات بہت مشکل پیدا ہو رہے ہیں سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کے لیے باقی جو چھے چیئرمین ہیں جنہیں لیڈ کر رہے ہیں یوسی ہتھیجی سے امیدوار چیئرمین ملک مجاہد حسین پرہار صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں ان چھے چیئرمینوں میں ایک صدیق مارا صاحب ہیں نشیرہ جدید یوسی کے سابق چیئرمین ہیں اسی طرح ملک عابد بھلو صاحب ہیں وہ چیئرمین سابق چیئرمین ہیں یوسی مندل کے اور اسی طرح جو ہے مشتاق ناونج صاحب ہیں وہ بھی سابق چیئرمین ہیں یوسی جانوالا کے سردار فیض خاکوانی صاحب وہ بھی سابق چیئرمین ہیں یوسی غوثپور کے روش شریف صاحب بتائے گئے ہیں سابق یوسی چیئرمین مبارک پر وہ بھی ان جو ناراض چیئرمین ہیں ان میں شامل ہیں سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کے قریبی ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جو ہے ان کے تحفظات جو ہے وہ دور کر لیے جائیں گے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ مسلم لیگی ہے اور چونکہ سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کے ساتھ تو ان کے تحفظات ہیں لیکن میاں نجیب الدین عویسی صاحب ایم این اے کے ساتھ ان کے کوئی تحفظات نہیں ہے پارٹی ایک ہے دونوں کی میاں نجیب الدین عویسی صاحب اور سردار خالد محمود بابر وارن صاحب کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناراض چیئرمین جو ہے وہ میاں نجیب الدین عویسی صاحب کے کہنے پر ملک خالد صاحب کو ووڈ نہیں دے گے یہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگ جو ہے اس بارے میں خوش فہمی کا شکار بھی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اگر یہ چھے چیئر مین کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں مطلب پر پارٹی کو دے دیتے ہیں یا پھر جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ان کی طرف رجحان کرتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے ملک خالد محمود بابر وارن صاحب کو جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا یہ سیٹ جو ہے دوبارہ وین کرنے کے لیے لیکن جو میری ان میں سے یہ ناراض جو چیئر مین ہے جن کے تحفظات ہیں ان میں سے دو تین سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے تحفظات تو ضرور ہیں لیکن ہم نے ملک خالد وارن صاحب کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے اور اگر ہمارے تحفظات دور کر دئیے گئے یقینا ہم پہلے کتنا سردار ملک خالد محمود بابر وارن صاحب کے ساتھ ووٹ اور سپورٹ ہماری انہی کے ساتھ ہوگی تو تحفظات تو ہوتے ہیں اور دور بھی ہو جاتے ہیں پچھلے دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن میں بھی تحفظات تھے ملک عابد گھلو صاحب کو جو کے سابق چیئرمین ہے یوسی ماندل کے انہیں بھی تحفظات تھے وہ بھی مطلب بورٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے سپورٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے ملک خالد وارن صاحب کو لیکن میاں نجیب الدین عویسی صاحب نے کوشش کی تحفظات دور کرائیں اور انہیں کھل کر حمایت کی اور بھرپور سپورٹ کی اور یوسی جو ہے وہ ون ہوئی وہاں سے سردار خالد محمود بابر وارن صاحب نے ون کی وہاں سے تو اب بھی یہی صورتحال ہونی ہے لیکن اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے امیدوار کی تو ان کی پوزیشن جو ہے اس وقت کمزور ہوگی اس کی ایک بجا یہ ہے کہ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ڈیوائیڈ اس لیے ہو رہا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ تین تھے ٹکٹ کے تو ایک کو ٹکٹ دے کے واپس لیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ میرا تفصیلی وی لاغ آئے گا لیکن میں ابھی ویسی بتا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن سے جو ہے ودرا ہو جائیں گے اور اسی طرح آہ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آہ سردار ملک جہاں سے بارن صاحب وہ بھی سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں آہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی کسی صورت ودرا میرا میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ بھی کسی صورت ودرا نہیں ہوں گے آہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ آہ ٹکٹ ہولڈر ہیں سردار ملک احمد یار وارن صاحب ان کے حق میں میرا نہیں خیال کہ وہ دستبردار ہو جائیں گے کیونکہ آہ اگر وہ دستبردار ہو جاتے ہیں تو ایک الیکشن پہلے بھی وہ اسی طرح دستبردار ہوئے تھے جب سردار عامر یار وارن صاحب نے پیوز پارٹی کا ٹکٹ دیا تھا آہ 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 سردار جہاں زیب وارن صاحب کو دینے کی وجہ کامران ڈہر کو دیا تھا تو آہ جو ووٹر سپورٹر تھے سردار ملک جہاں زیب وارن صاحب کے انہوں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میدان خالی کیوں چھوڑا گیا ہے یہ سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ایسے بندے کو ایک ایسے امیدوار کو جو جو ہلکے میں ان ہوتا ہے جب وہ ہلکے میں اتنے زیادہ ان ہو کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے دوست میں شریک ہونا ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا باوجود اس کے کہ وہ آہ جو ہے الیکٹ نہیں ہوئے اس کے باوجود بھی لوگوں میں رہنا یہ بڑی بات ہے تو سردار ملک جہاں عزیب بارن صاحب آہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں جتنا آہ مطلب پی ٹی آئی حکومت سے فانڈ لے سکتے تھے ہو بھی لیا لوگوں ساتھ رابطے میں بھی رہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے رہے محنت کی آہ ساتھ ساتھ عمران خان کے ہر حکم پر ہر ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے لوگوں کو لے کر زمان پار گئے عمران خان کے ہر جلسے میں شرکت کی تو آہ اتنی محنت ایک بندہ کر چکا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے الیکشن سے ودرا ہوگا آہ اور آہ میں میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا ایک تو خاندان ہے ان کا اور آہ ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہے ماما بھانجا جو ہے اس وقت آپس میں آہ ان کا مقابلہ آہ ہونا ہے اگر آہ کوئی ایک ودرا نہیں ہوتا تو تو ممکن ہے خاندان ہے ایک دوسرے کو منا لیں لیکن اگر نہیں مناتے تو آہ ووٹ جو ہے وہ وارن برادری کا خاص طورت ہے پی ٹی آئی آہ کے حق میں جو اس وقت پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میں جو وارن آہ برادری ہے جن میں آہ احمد یار وارن صاحب اور جہاں زیب وارن صاحب ہیں ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آہ سردار جہاں زیب وارن صاحب کا ووٹ بینک نہ ہو ان کی محنت ہے انہیں محنت کی ہے صاحب ایک مشیر رہے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے باوجود اس کے کہ وہ ہارے ہوئے ایم پی اے تھے اس کے باوجود ان میں لوگوں قدمت کی ہے تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا ابھی آہ ان کا ووٹ نہیں ہوگا نہیں ان کا ووٹ ہے تو مشکلات جو ہے وہ سردار احمد یار وارن صاحب کے لیے ہوں گی اگر بات کی جائے سردار ملک آہ خالد محمود بابر وارن صاحب کی جو کہ مسلم لیگ نوم کے امیدوار ہیں تو آہ ابھی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ناراض چیئرمینوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی ان کی پوزیشن جو ہے مستحقم ہے سروے جو ہے ایک ہم کر رہے ہیں تو اس سروے میں بھی انشاءاللہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے اور اس حلقے کی عوام کو ہم بتائیں گے کہ سروے کا جو ہے وہ ریزنٹ کیا آتا ہے اس سروے پہ بھی ہم کام شروع کریں گے لیکن ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ابھی تک الیکشن کا باقیدہ طور پر اعلان نہیں ہوا اعلان ہو گیا ہے لیکن الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے جب حکومت عدلیہ اور تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ آگے الیکشن کا باقیدہ طور پر اعلان کر دیں گے تو تب پنجاب کی اور پاکستان کی عوام کو یہ لگے گا کہ اب الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں تو تب ہم انشاءاللہ ایک سروے کریں گے اس میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سننے والوں کو اس کا ریزلٹ بتائیں گے لیکن جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے سردار ملے خالد محمود بابر وارم صاحب کی اس حلقے میں پی پی ٹو فائی ون میں اور باقی کینیڈیٹ کیلئے اگر دیکھی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بے شک ان کی پوزیشن اس وقت پہلے سے پہلے جیسی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی مستحقم پوزیشن میں ہیں اور اگر اس وقت بھی گوٹ ہو جاتے ہیں تو اور گوٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے سردار جانزیب وارم صاحب بھی کینیڈیٹ رہتے ہیں حلقے میں اور اسی طرح شہزادہ شہزائن عباسی صاحب بھی حلقے میں ہوتے ہیں اور وہ بھی مطلب یہ کہ سردار احمد یار وارم صاحب کے حق میں ودرہ نہیں ہوتے تو پھر جو ہے یہ کلیر ہے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ایک اور امیدوار جن کا کافی گوٹ بینک بتایا جا رہا ہے حلقے میں کیونکہ وہ ایک دفعہ پہلے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں تو راو جعوید اقبال صاحب وہ بھی گوٹ تقسیم کریں گے ان کا بھی گوٹ بینک ہے تو اگر جساری پوزیشن کو دیکھا دے تو انشاءاللہ جو میرا تجزیہ ہے یہ الیکشن کے بعد میرے دوست جو ہے مجھے اس پہ ضرور یہ بتائیں گے کہ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک تھا کہ سردار خالد محمود بابر وارم صاحب کی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ مستحقم ہے اگر وجرہ ہو جاتے ہیں شازہ نباسی صاحب اور وجرہ ہو جاتے ہیں سردار جہانزے بارم صاحب تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ سردار خالد محمود بابر وارن صاحب اور سردار احمد یار وارن کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ ہوگا باقی کینی ڈیٹ جو ہے ان کی جو پوزیشن ہے اس پہ انشاءاللہ میرا ایک اور وی لاغ آئے گا اور آپ کو جو ہے مکمل تمام سیاسی پارٹیوں کے امید باروں کی کیا پوزیشن ہے کون کس کی حق میں جا رہا ہے ان کس کروٹ بیٹھے گا اس پہ جو ہے انشاءاللہ میرا وعد میں ایک تفصیلی قبیلہ آئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ